نوجوان ینسٹر پراتنگ کرنے گئے ہیں جن کا تعلق نوشہرہ ڈسٹک سے ہے اکبر بادشاہ نے ان کو اپنے ڈسٹک سے سیلیکٹ کیا اور آج یہ فائنل راؤنڈ کے لیے یہاں پر سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اپنی ڈسٹک کی نمائندگی کر رہے ہیں نوجوان کرکٹر اتر عباس صاحب ریفرنس سے ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں ہمارے کرکٹ کے ایک بہترین منٹریٹر بھی ہیں اور بہترین سپورٹس لور ہے یہ گین فرن فوٹ پہ آئے لیکن صحیح طریقے سے کیل نہ سکے اس گین کو اس بار کور گیری میں کیلے بیٹسمن نے ڈرائیو کیا ہے ایبن دس سال کے یہ بچے ہیں اور اقینی طور پر اس جیسے کرکٹرز کا اگر گروم کیا جائے تو وہ آگے آ سکتے ہیں اس بار لیٹ کٹ کیلار پوائن کے جانے بھائی کرنس کے لیے پاس بول اور اب بول کریں گے فارور ڈیفنس لیکن صحیح طریقے سے فارور ڈیفنس نہ کر سکے یہ نینکسٹر پریشر ہے توفیق ہمر جو ٹیس کرکٹر ہے وہ یہاں پر کور کرتے بیٹ ہوئے اس گین کے اوپر ایک بار پیر اس بار فرن فوٹ پہ کیلے ایسے چاہیے کہ انس بچوں کے اوپر کام کیا جائے مرکستان کرکٹ بوٹ کے ایک نظر ہے ایک نینکسٹر کے اوپر اس بار پھلکل ڈیسیو ہوئے اس گین کے اوپر بار پر ڈیفنس کور کے جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ینگسٹر پیٹنگ کرتے ہیں سال محمد ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایک رکیٹ ایک آدمی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ترٹین کے ٹرائلز ہو رہے ہیں تمام وہ نوجوان کے لڑی جو اپنے اپنے ڈسٹکس کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر جو چیف سیلیکٹر ہے جناب توفیق عمر صاحب ساکیب فقیر صاحب فس کلاس کرکٹر وقار احمد جنہوں نے چھے سو وکٹر چاہویز وکٹر حاصل کی ہے فس کلاس کرکٹ کے اندر کے ساتھ ساتھ موجود ہے جمال صاحب جن کا تعلق سوات سے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان کرکٹرز ٹرائلز دے رہے ہیں یہاں پر نہائیتی خوشی کا آج یہ دن ہے نوجوان کرکٹرز کے لئے اندر ترٹین کے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور بہتہاشا ٹیلنٹڈ ٹیلنٹڈڈ کے لائڑی ہم نے دیکھے اس ٹرائلز کے اندر یہ نوجوان کرکٹرز ہیں اور اکستان کرکٹ بورٹ کی ان کے اوپر نظریں ہیں جو جہاں پر آج ٹرائلز دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ینگ سٹر اور یہ ایک ستارے ہیں ہمارے پاس ریٹس کرکٹر ریاض آفریدی کے جو ہے سابزادے یہاں پر آجائے ہیں گراؤنڈ کے اندر شاہین آفریدی کو دیکھتے ہی انہوں نے بھی کرکٹ کیلنگ شروع کی اور آج دیکھ رہے ہیں اپنے ڈسٹرک کی نمائدگی کر رہے ہیں یہاں پر فائنل ٹرائل کے لئے سیلیکٹ ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کیا آج وہ یہاں پر سیلیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن بہت ہی ٹیلنٹڈ ویکٹ کیپر بیٹسمن ہے فرحان آفریدی تالیس نمبر کی شیٹ پہنے اور ایسے ہی ہے کہ شاہین آفریدی جو دس نمبر کی شیٹ پہنتے ہیں فرحان فخر زمان کو لائک کرتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ کیونکہ فخر زمان کا لکھی نمبر جو ہے وہ تالیس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ینگ سٹرز نیٹ میں گس چکے ہیں اور وہ پر اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کا پیش کر رہے ہیں دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہوئے یہ نوجوان کرکٹرز سیف سیلیکٹر توفیق عمر آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں تقریباً دو سو کے قریب بچے یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے مختلف ڈسٹکس ہیں دیر سواد گنیر باجور فاتھا ڈی آئی خان گوہٹ تمام تر ڈسٹکس کے بچے اپنے اپنے ڈسٹکس کے نمائندگی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ ٹاون پاس بولر جنہوں نے گین کی اور نوجوان کرکٹر بہت ہی کم عمر ہے اور بہترین دھریقے سے وہ ڈرائیف کلنا چاہتے تھے اس گین کو لیکن پیس تھوڑی سی زیادہ تھی آپ دیکھ رہے ہیں خیبر ایجنسی سے اس نوجوان کرکٹر کا تعلق ہے یہ فلٹ آس گین تھی کل دیا کورس کے ایریے میں کسٹس کو دیکھیں تو اپر ہینڈ کلتے ہیں اور زبردست گیند اور اس سے ہی امدگی کے ساتھ کے لئے بیٹسنن نے شکریہ پاکستان کرکٹو میرا نام محمود گوھر ہے اور میں آج اپنے بیٹے وسال گوھر کے ساتھ آیا ہوں یہاں پر تی سی بی نے ارینج کیا ہوئے انڈر تھرٹین کے ٹرائل ہو رہا ہے کرکٹ کے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں ان کے پہلے فرس ٹرائل وہاں پر دس نڑکے سیلیٹ ہوئے ہیں وہاں سے پھر یہ ٹیم یہاں پر آئی ہے اور یہ یہاں پر کرکٹ بورڈ نے یہ توفیق عمر ہے وقار ہے ساکر فقیر ہے کرکٹ بورڈ نے جو ہے تو ان لوگوں کو یہاں پر سیلیکشن کے لیے جو ہے تو کام حوالے کیا ہوئے ہیں ان کے اور یہ شفیق لالاگی کرکٹ ایکیڈمی ہے اس طرح میں کالج کرکٹ گراؤنڈ کی اور یہاں پر یہ گیم ہو رہی ہے تو میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا یہاں تک پہنچ گیا اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام جاری رکھیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو اور اس طرح کے اور ینگ لڑکے جو ہیں تو ان کو بھی میں کافی کوشش کروں گا سپورٹ کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے تو اچھا کھیلہ ہے مگر اس کی عمر ابھی کافی کم ہے یہ دس سال کا ہے تو آج اس کو انشاءاللہ سمجھ آگئی کہ یہ کرکٹ کے ٹرائز کیا ہوتے ہیں اور آئندہ اس کو میں کمپلیٹ اس کے ساتھ سپورٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کافی آگے جائے گا اور بہتر ہوگا انشاءاللہ اور یہاں پر کافی اپرچنوڈیز ہیں کرکٹ کی پشاور کے اندر نوشہرہ کے حساب سے چونکہ نوشہرہ ایک تھوٹا شہر ہے اور یہ ایک بڑا شہر ہے تو یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ اس کو یہاں پر بھی کسی اکیڈمی کے ساتھ ٹچ کیا جائے تاکہ یہاں پر یہ آئے اور تھوڑے زیرا اپنے کمپیٹنٹ لیول کے پلیئروں میں جو ہے تو یہ کھیلے گا تو مزید گروم ہوگا مزید اس کی جو ہے تو تھوڑی زیرا ویشن بڑھے گی اور مجھے امید ہے پورے انشاءاللہ کہ یہ فیوچر میں کافی اچھا کھیلے گا اور پاکستان کرکن بوت کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس طرح کے ٹرائز جو ہے تو وہ آرینج کرتے رہتے ہیں اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے پلیئر ہیں وہ چھوٹے شہروں کے پلیئر بھی ہیں یا جو کہ ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں وہ کئی سے بھی ہوں کیا ادھیات وغیرہ سے ہوں وہ نظر آ جاتے ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے اور اس میں اگر کچھ اچھے لڑکے ہوں گے وہ فوراں یہ بھی نظر آ جائیں گے سب کو نظر آ جائیں گے گیاری لڑکا کافی ٹیلنٹڈ ہے اور پی سی بی جو ہے تو آگے جو ہے تو ان کو پک کر لیتا ہے یہ امران بھائی ہیں ہمارے ان کا ایک لڑکا ہے وہ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی اور میں بڑا متاثر ہوا بہت چھوٹا لڑکا تھا وہ تو وہ میں نے ان سے معلومات بھی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پی سی بی نے کافی اس کے پر انویسمنٹ کی ہے اور اچھے سنکالج وغیرہ پہنچ گیا ہے اور وہ لڑکا جتنا شاندار وہ کھیلنا تھا مجھے اس سے پوری امید ہے کہ وہ پاکستان کا نام انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کافی روشن کرے گا